بوبا کا ڈبلیو ایم ایڈ پرو کے ون سنگل چینل یہ مائک ہے اور یہ کیسے ورک کرتا ہے ابھی میں آپ کو یہ کنیکٹ کر کے دکھاؤں گا یہ دیس ایلار کے ساتھ بلکل ایزی سین ہے کوئی مشکل وغیرہ نہیں ہے تو میں نے تو یہ لیا تھا نا اپنے وہ پرینچ چینل وغیرہ کے لیا تھا تو میں نے سوچا اس کا بھی ایک ریویو کر کے آپ کو سمجھا دوں کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں تو جب اس کو کھولیں گے تو کچھ اس طرح سے ہوں گا یہ اندر ابھی بھی اس کے میں نا وہ شاپر وغیرہ ج تو ایک جس کے ساتھ یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ والا ہوتا ہے یہ دو ہوتے ہیں جس کے اوپر یہ ڈبل ڈی نہ لگا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ڈی ایس ایلار کے ساتھ کنیکٹ ٹھیک ہے اور یہ جو ہوتا ہے ریسیور ہوتا ہے یہ آپ کے پاس ہوتا ہے تو یہ کس طرح کنیکٹ ہوتا ہے اور کس طرح یہ کام کرتے ہیں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ والا تو اس کا یہاں پہ ہوتا ہے ایک تو یہاں پہ اس کا آن آف کا بٹن ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی اس کو آن کروں گا لیکن آ پہ نا اس سیڈ پر اس کے اوپر یہ دیکھیں نا یہ والی یہاں پہ اس کی بیٹری ڈالتی ہیں تو یہ دیکھیں اس کا آلریڈ کیونکہ یہ اس ورکنگ میں ہے تو اس کے اندر میں نے آلریڈی وہ یہ جو آہ رکھی ہوئی ہے یہ ٹھیک ہے اور اس کو پھر سے اندر ڈالنوں گا یہ دیکھنا ٹھیک تو بیٹری اندر ہے اس کے اب اس کو معار کرنے لگا ہوں یہ دیکھ سائیڈ کے سائیڈ پہ اس کا بٹن ہے یہ دیکھیں تو three simply یے آن ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اس باکس میں نا یہ دو دو والی کیبل ہوتے ہیں ایک یہ والی ہوتی ہے اور ایک یہ والی ہوتی ہے جب بیسikلی مایک ہوتا ہے نا جس کے پر آپ کا ساونڈ یہ آواز ہوتے کا نمت کیپچور ہوتا ہے تو یہ والا ہوتا ہے اور دوسرا یہ والی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ والی کیبل تو اس کو نا یہ دیکھیں یہ والی کیبل ہوتی ہے اس کو نا اس کو اس کو یہاں پہ کنیکش کرتے ہیں دے یہ آلی کیبل یہاں سے یہاں سے دیکھیں یہاں سے سیمپلی اس کو اپر کنڈیکٹ ہو جاتا ہے اور اس کو نا جو آپ کے پاس دی اے سال آرہا ہے دی اے سال آرہے سیلار کے حاصل یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں یہ والا آہ یہ والا سین میں لگایا ہے میں نے اس کو پر آرڈ ڈیوکی ٹوکر لگایا ہے لیکن یہ الگ ہوتا ہے باکس میں کی کہ یہ آپ کو مل جائے گا باکس میں تو اس کو یہاں سے یہاں پہ نا ایسے اوپر ہنگ کر دیتے ہیں اس کو ڈی ایس کے ذات یہ اوپر ہنگ ہو جاتا ہے اور یہ والی جو چیز ہے نا یہ والی اس کو آپ کے وہ کیمرہ کے اوپر مایک والی جو جگہا ہے مایک والا سپورٹ وہاں پہ کونک کر دینا یہ بیسیکلی دی ایسے الار اپنی کے ان کے کونکٹ ہو چکا ہے تو اب یہ دوسرا من libern ہے یہ بیسیکلی آپ کے پاس رہتا ہے ٹھیک ہی دے عبق کی پاس رہتا ہے اس کو اپر نے وہ مایک والا آہ کونکٹ کرنا ہوتا واپر یہ دیکھیں اے این پر یہاں پی این کہاں پر مایک کونکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہوئی ایس کا ہو آن اف والا بٹن جو ہوتا اے یہاں اور اس کو یہاں سے دبائیں گے اچھا اس کے اس کے اندر بھی وہ بینٹری ڈلتی ہیں جو پہلے والے وکٹو کے اندر ڈلتی ہیں یہ دیکھیں یہ والی بیٹریز ہیں اچھا یہ تو اب ہو گئے بند ہو گئے ہیں یہ بند نہیں ہو رہے تھے میں بس اچھ یہ دیکھیں اب اس کو معن کرنے لگاؤں یہ دیکھیں یہ آن ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو پر میں وہ مایک لگانے لگاؤں یہ دیکھیں یہاں پہ مایک لگانا یہاں پہ ٹھیک ہے یہ اس پر نشان پہ تو یہ پہ میں نے مایک لگا دیا اس کو نا کس دیا یہاں پہ تو ابھی یہ والا سیٹ اپ بھی میرے پاس ریڈی ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ والا سیٹ اپ بھی ریڈی ہے اور یہ والا سیٹ اپ بھی ریڈی ہے اب یہاں دیکھیں نا یہ دیکھیں یہاں پہ دو لائٹیں آئے ہیں اس کا مطلب یہ آپ اس میں یہ کونیکٹ ہیں ٹھیک ہے اب اس کو چینل یہ دیکھیں اس کے اوپر چینل لگا ہوئے ہے زیرو سیون اے زیرو سیون چینل لگا ہوئے اور اس کے اوپر بھی یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی نا ڈیو سیون چینل لگا ہوگا ہے ٹھیک ہے میں سیم چینل لگا ہوگا ہے سیم چینل پر یہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں یہ چینل آؤٹ کروں گا دیس کنیکٹ ہو جائے جب اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ جب اس کے اوپر یہ دو لائٹ آن ہو جاتی ہے نا یہ تو ایک سنگل ہوتی ہے ابھی اس کو آف کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں یہ ابھی آف ہو گیا ہے تو اس کے اوپر نا ایک لائٹ وہ بند ہو گئی ہے ابھی اس کو میں پھر سے آن کروں گا یہ دیکھیں یہ والا لائٹ پھر آن ہو گئے اس کا مطلب ہے جب یہ لائٹ آن ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ آپ اس میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور ابھی اس کو ایسے یہاں پر لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں ابھی یہ لگ چکا ہے اور یہ میرے پاس ہے یہ دیکھیں یہ ابریڈی ہے یہ ابریڈی ہے ابھی میں تو گھر میں ہوں تو اس کو میں نا وہ آپ کو سمپلی ورنہ آپ کو میں کنیکٹ کر کے ویڈیو گراف ویڈیو کے ذریعے بھی آپ کو بتا دیتا ہے یہ کیسے برک کر رہے ہیں باقی اس کا ڈسٹنس بھی اچھا ہے میں نے لیا تھا جسٹ فور اپنے وہ پرینک ویڈیو شوٹ کے لیے تو میرا وہ چینل بھی اسی کی مطلب فن کی مطلب ہے یہ تھا نہیں میرا چینل کی ریویو دوں میں پھر بھی میں نے سوچا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کو سمجھ جائیے انفرمیٹیو لگی ہے تو چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ